ہیلو دوستوں امید کرتا ہوں آپ سر لوگ خیریت سے آؤں گے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا کہ کیمرے کو کیسے استعمال کرتے ہیں یعنی یہ انیمیشن مووی میں بھی کیمرہ ہوتا ہے جیسے نارمل مووی میں وہ کیمرے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں جیسے میں نے یہ کلپ بنا دیا ہے یہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب بھی کارٹون شروع ہوتا ہے یا کوئی مووی شروع ہوتا ہے تو اس میں وہ کیمرہ ایسی وہ کرکٹر کے آگے پیچھے گھوماتا ہے کبھی اس کو زوم کرتا ہے تو یہ بہت آسان کام ہوتا ہے ابھی میں یہ سکھاؤں گا آپ لوگ کو میں امید کرتا ہوں جب یہ ٹیوٹوریل خلاص ہو جائے گا آپ لوگ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھو گی تو آپ لوگ کیمرہ روٹیشن وہ بہت ایزیلی سیکھ سکو گی تو یہ پائل کو میں پلحل اس کو میں نیو جنرل اس کو سیونی کرتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ابھی میں سکرین کاسٹ کی جو ہے وہ سکوان کر دیتا ہوں اگر میں کوئی شارٹ کٹ کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ کو نظر آئے گا یہ در تو یہ کیمرہ ہے اس کے اندر یہ بلحل ہم اس ہی کیمرے کو یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم وہ جو کرکٹر میں نے وہ میک ہیومن میں بنائے تھا اس کو ایمپورٹ کر دوں گا تو ادھر ہی کارٹون میں سیو ہے یہ ون میں نے نام دیا تھا اس کو اس کو میں نے لے کے آیا ابھی اس میں مجھے یہ بون نہیں چاہیے پلحل تو سارے یہ میں اپڈکٹ موڈ میں چلا جاؤں گا اور یہ بون ہائٹ کھال دوں گا اور یہ کرکٹر کو یہ میں یہ رینڈر ویو میں چلا جاؤں گا یہ رینڈر ویو کیمرے میں جب کام کرتے تو زیادہ تر یہ رینڈر ویو میں کام کرنا چاہیے یہ توڑا ریالیسٹک ہوتا ہے یعنی یہ جب مووی یا کارٹون وہ پینشنگ ہوتا ہے تو یہ اس ہی میں ہی لوگ یوز کرتے ہیں ابھی اس کے میں ایک زمین بھی بنا دوں گا ایڈ مش پلین تو پلین میں نے بنائے ایک چھوٹا پلین ہے اس کو اس کلک کر دوں گا اور پیپٹی کی بورڈ میں انٹر کر دوں گا تو یہ پلین توڑا بڑھا ہو گئے ہیں لیکن اس کے کوئی کلر نہیں ہے تو نظر نہیں آ رہا ہے تو نیو کلر اس کو میں کلر دے دوں گا تھوڑا براؤن ٹائپ کلر تو یہ ایسا ہوگا جیسے زمین ہوگا ابھی کیمرے کو یوز کرنے کے لیے یہ کیمرہ آپ کی بورڈ میں زیرو کلک کرو گے یا ادھر جو یہ کیمرے کا نشان ہے اس کو کلک کر دوں گے تو یہ آ جائے گا لیکن آپ لوگ ایک بات یاد رکھو کبھی بھی آپ لوگ اکثر یہ میک ہیومن کا یہ جو کریکٹر لے کے آتے ہو تو یہ آٹومیٹکلی اپڈک موڈ سے پوز موڈ میں چلا جاتا ہے تو اگر یہ پوز موڈ میں ہوگا تو آپ لوگ کو یہ ادھر کوئی اور ابجکٹ سیلک کرنا وہ پاسیبل نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ لوگ کو یہ ابجکٹ موڈ میں آنا ہوگا تو ابھی جیسے میں نے وہ ادھر وہ کیمرہ کلک کیا اور ادھر بھی کیمرہ کلک کیا تو ادھر بھی یہ آئیکان میں ایک ایڈیشنل کیمرہ آ گیا ابھی یہ کیمرہ کو ایسا مینویلی ایڈجسٹ کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے جیسے مثلا یہ کیمرہ اس کے نزدیک میں ہے اور اس کا پوکس پاو پہ ہے تو اگر آپ یہ کیمرہ سیلک کرو گے اور یہ موڈ ٹول سے اس کو آگے پیچھے کرو گے تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے یہ کیمرہ کو سیلکٹ میں نے کیا اس کو ایسا آگے پیچھے کرو گے تو یہ ابھی میں کیمرہ کو کلک کروں گا کیمرہ بھی تو یہ ابھی ایسا دیکھ رہا ہے تو یہ اتنا وہ ایزیلی پاسیبل نہیں ہوتا ہے تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے میں نے کانٹرل زیٹ کیا زم آؤٹ آئے ہیں انڈو میں نے کہا دے بھی تو آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ چوٹا والا ایرو کلک کر کے یہ ویو میں کلک کر دو گے ویو کلک کر دوں گے تو اس میں یہ لاک کیمرہ ٹو ویو یہ کلک کر دو گے تو ابھی لیکن اس کو کلک کرنے سے پہلے اس کو میں انکلک کر دوں گا یہ توڑا ماوس کا و میڈل کلک کر دوں گا تاکہ یہ توڑا زیادہ سکرین جو ہے یہ کیمرہ کا یہ سکرین بڑھا ہو جائے ابھی پھر یہ لکھ سکرین کر دوں گا کیونکہ جب لکھ سکرین کرو گے تو یہ سکرین چھوٹا ہے بڑھا پھر نہیں ہوتا ہے ابھی میں میڈل ماوس کو کلک کروں گا زوم آؤٹ کرنے کے لئے لیکن ہم کیمرہ موڈ میں ہے تو اس کو میں زوم آؤٹ کروں گا تو جب میں تھوڑا زیادہ زوم آؤٹ کر دوں گا تو وہ کریکٹر غائب ہو جاتا ہے یا کوئی بھی چیز کیمرے سے دور ہو جاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں کو یہ بہت امپارٹن پوائنٹ ہے یہ سیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ہمارے کیمرے کے رینج بڑھانے کے لئے تو ادھر جو ہے اس کے لئے یہ آپشن کو یہ ہنڈرڈ میٹر جو ہے اس کو ہم ون تاؤزنڈ یا ٹو تاؤزنڈ میٹر کریں گے تو کیمرے کے رینج پھر اتنا دور تک ہوگی تو اگر یہ آپ کے کمپیوٹر میں بلینڈر میں آپ کو نہیں آرہا ہے تو اس کے لئے آپ یہ کیمرہ میں کلک کرو گے لیکن ادھر اپجک موڈ میں لازم ہونا چاہیے اپجک موڈ میں نہیں ہوگا تو یہ کیمرہ آپ سلک نہیں کر سکو گے پھر ادھر یہ یہ آئیکان میں بھی کیمرے کا آئیکان ہی کلک کرنا ہوگا تو یہ آئے گا تو یہ ہنڈرڈ کو ہم ون تاؤزنڈ کر دیں گے تو ہمیں یہ ون تاؤزنڈ جو ہے لگ بگ کافیو ہوتا ہے ابھی یہ کرکٹر کو ہم مزید زوم آؤٹ کر دیں گے تب ہی ہمیں نظر آرہا ہے اور اس کی جو ڈپ پیلڈ یا پوکس ہے پوکس میں بھی ہم ہمیں چاہیے کہ یہ جو اس کا یہ باڑی ہے یا اس کو پوکس کریں یا کدھر بھی ہم پوکس کر سکتے اس میں ہم بعد میں آئیں گے لگن پر حال ہم یہ انیمیشن سیکھیں گے کہ کیمرے کو کیسا انیمیٹ کرتے ہیں تو ابھی اس کو میں نے زوم آؤٹ کر دیا تو انیمیشن میں شروع کرتا ہوں تو یہ اس کو توڑا اوپر کلک کروں گا ابھی یہ جو آٹو کینگ ہے اس کو کلک کر دوں گا یہ اٹومیٹکلی یہ پرائم ریکارڈ کرے گا میں اگر کوئی مومنٹ کروں گا کیمرے کو کوئی زوم آؤٹ کروں گا اور یہ کیبورڈ میں آئی کلک کر کے لوکیشن روٹیشن سکیل یہ لاک راڈ سکیل اس کو کلک کر کے ابھی ادھر ایک یلو نشان آگیا تو مثلاً ابھی میں یہ پہلا ایسا ہوگا ابھی میں ہنڈرڈ میں آیا اور اس کو میں نے توڑا زوم ان کر دیا صحیح ہے تو اس کو توڑا سا ایسا ہی کر دیا پھر ابھی میں مثلاً ٹو ہنڈرڈ میں آیا پرائم میں اس کو میں نے مزید زوم ان کر دیا اور اس کو پھر میں مثلاً ٹو ہنڈرڈ پیپٹی کے لگ بگایا اور اس کو میں توڑا روٹیٹ کیا ماؤس کا مویڈل وہ پریس کر کے اگر آپ لوگ کو زیادہ پرائم چاہیئے تو ٹو ہنڈرڈ پیپٹی کی بجائی پائی ہنڈرڈ لکھ دیجئے یا پائی ہنڈرڈ لکھ دیجئے کتنا بھی لکھ سکتے اور ادھر یہ اس کو سکرل کر کے گھما سکتے ہو مسلاً اگر آپ کو مزید اس طرح اس کو گھما نہ ہوا تو یہ پھر ادھر ٹو ہنڈرڈ میں مسلاً آتے ہو اس کو تھوڑا مزید گھما آکے لیکن یہ کیمرہ اکثر ایسا ہی آٹومیٹکلی گھمانے سے بھی کبھی کبھی آؤٹ آ پوکس ہو جاتا ہے تو اس کو آپ لوگ تھوڑا زیادہ پریپٹس کر کے اس کو واپس پوکس میں لے کے آ سکتے ہو تو یہ صحیح زوم ان وائرہ کرو گے تو اس کو مسلاً میں پھائی ہنڈرڈ میں دیکھے آیا اب اس کے پیس پہ میں نے پوکس کر دیا تو اس کو ابھی میں پلے کر دوں گا تو یہ کیمرہ ویسے گھومے گا لیکن دیکھو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا یہ کیمرہ وہ رینج سے توڑا آؤٹہ پوکس ہو گیا یہ ایسا ہی تو اس کو ہم ابھی ٹھیک کریں گے کہ اس کو کیسے یہ کریکٹر سے زیادہ دور یہ ماوس نہ جائے یہ کیمرہ نہ جائے لیکن پھر بھی ایسا بھی چاہیے کیونکہ کبھی کبھی یہ کریکٹر کے آزو بازو میں ہم گھر بنائیں گے یا درخت وغیرہ بنائیں گے یا کوئی سینڈری ہوگا تو وہ بھی چاہیے ہوتا ہے اس کو کبھی کبھی ادھر دیکھنا ہوتا ہے یہ کیمرہ کو ایسا تو یہ امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ کیمرہ کے یہ مومنٹ جو ہے اس کو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ یہ پریم ریٹ جو ہے اس کو اگر ہم یہ میڈل ماؤس اس کو گمائیں گے تو اس کو تھوڑا یعنی زوم آؤٹ وغیرہ کر سکتے ہیں تو ایزی لی لیکن میں آپ لوگ کو صرف ایک پوائنٹ دکھا دوں گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہوا اگر آپ لوگ کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کیمرہ جو ہے یہ آؤٹ آپ پوکس نہیں ہونا چاہے تو اس کو تھوڑا مینولی سے گمائیں گے تو ادھر سے ہمیں دیکھنا ہے وہ کریکٹر جو ہے وہ ادھر غائب ہو گیا تو ادھر ہم یہ میں وہ ادھر پلین نہیں کیا ہے یہ میں نے یہ اس کو گمائیں گے تو اس کو میں تھوڑا سا یہ شپٹ اور میڈل ماؤس کلک کر کے ادھر لے کے آ جاؤں گے تو ابھی یہ مزید اس کو ایسا گمائیں گے تو یہ پھر پھر ادھر وہ ہائیڈ ہو رہا ہے تو اس کو میں پھر ادھر لے کے آ جاؤں گا تو اس میں مزید نکتیں اٹومیٹکلی بنیں گے پھر یہ ادھر ہانڈر پہ پھر وہ جو ہے وہ ہائیڈ ہو رہا ہے تو اس کو میں پھر سے اور شپٹ کی بورڈ میں شپٹ آور ماوس کا میڈلو کلک کر کے اس سے وہ آتا ہے پھر جو ہے وہ پھر ادھر ہائیڈ ہو رہا ہے تو میں پھر اس کو تو توڑا آگے کی طرف لے کے آ جاؤں گا تو اسی طریقے سے یہ مینویلی اس کو میں ابھی پھر کروں گا تو یہ شپٹ میں نے نہیں کلیا تو توڑا سا وہ غلط ہو گیا اس کو پھر توڑا آگے کر دیں گے شپٹ اور میڈل ماوس سے تو کریکٹر نظر آ جائے گا لیکن یہ کریکٹر زوم آوٹ زوم ان بہت زیادہ ہو گیا ہے تو کریکٹر بہت نیز دیکھ سے جا رہا ہے تو توڑا زوم آوٹ کر دیں گے ابھی اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے تو اس کو ہم اسی طریقے سے ٹک کر سکتے ہیں تو یہ کریکٹر پھر کیمرے سے وہ ہائیڈ نہیں ہوگا یہ زوم زیادہ ہو جاتا ہے تو باز میں اس کو توڑا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ آپ لوگ پریکٹس کرو گے تو یہ ایسا ہی ایڈریسٹ ہوتا ہے بلکہ اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ابھی یہ پریم میں یہ غائب ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ یہ پریم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو یہ باقی وائٹ ہونے چاہیے یہ یلو ہونا چاہیے سپے رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کرو اس کی جگہ نیا پریم بھی بنا سکتے ہو تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا تو ابھی ہمیں وہ مشکل نہیں ہے آلڑی وہ اس کا وہ پریم میں وہ یہ کریکٹر ہائیڈ ہو جاتا ہے تو ہم نے وہ ہی پریم ہی ڈیلیٹ کر دیا تو اس کی بجائے نیا پریم کرنے کی بجائے ہم وہ پریم ڈیلیٹ کر دیں گے تو تب بھی وہ ایشو سال ہو جائے ابھی ہم پلے کر دیں گے تو اس میں وہ کریکٹر جو ہے وہ سکرین سے زیادہ دیر غائب نہیں ہو گیا اس کو ہم نے لے کے آئے لیکن تھوڑا ایدھر نیزدیک نیزدیک پریم آ گیا تو یہ کریکٹر ایسا تھوڑا جلدی جلدی وہ نظر آ رہا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آ گیا ہوگا تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بل کا آئیکان بھی کلک کریں اور انشاءاللہ ہم کارٹون انیمیشن کی نزدیک کبھی آ رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو بہت آسان تریفیس ہے یہ سب چیزی سکھا دوں گا آپ پھر اپنا کوئی یوٹیوب چینل بھی بنا سکتے ہو کچھ اچھی کارٹون بھی بنا سکتے ہو اس کو پھر پر پرموٹ کر کے گوگل پہ اس پہ کچھ پیسہ لگا کے تو آپ لوگ پھر واپسی پہ بہت زیرا پیسہ کما سکتے ہو آپ لوگ کا کوئی بھی انیمیشن کارٹون یا مووی اگر ہٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے آپ لوگ کو کافی پرکٹس کرنا پڑے گا یہ بلینڈر پہ دو چار مہینے آپ لوگ کو پرکٹس کرنا پڑے گا تو اس میں آپ لوگ کافی ایک سپارٹ ہو جاؤ گی تو آپ لوگ